سیدی علیؑ کے یاد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آتیو اسلام علیکم رائے حق میں کامیابی کا نسخہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا اور اسے عام کرنے کے لئے ہمیں جنگلوں سے نکال کر شہروں میں بھیجا گیا یاد رہے کہ ہم اللہ کے عشقی خاطر ایک طویل عرصہ تک دنیا چھوڑے ہوئے تھے جب ہمیں بال بچوں بہن بھائیوں ماں باپ کی بھی کوئی پرواہ نہیں دی پھر شہروں میں آنے کا مقصد صرف حکمِ الٰہی تھا ہم نے دو تین آدمیوں کے بیچ میں تبلیغ شروع کری اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً ہر فرقے ہر طبقے اور ہر مذہب کے لوگ اس انجمن میں شامل ہو گئے کیونکہ اس کا پیغام بہت سادہ تھا جو ہر کسی کے لئے قابلِ قبول تھا پیغام یہ تھا کہ انسان اور اللہ سے رابطے کا ذریعہ یہ دل ہے یہ دل ایک ٹیلفون کی معنی ہے جسے پاور کی ضرورت ہے جس ٹیلفون میں بجلی نہیں وہ بیکار ہے اسی طرح جس دل میں اللہ کا نور نہیں وہ بھی اللہ سے دور ہے اور جن دلوں میں اللہ کا نور ہے وہی قبل الورید ہیں جب دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکارنا شروع کرتی ہیں تو ان کی رگر سے دل میں نور آتا ہے جو خون سے ہوتا ہوا روحوں تک پہنچتا ہے پھر روحیں بھی بیدار ہو کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں جس دل میں ہر وقت اللہ اللہ شروع ہو جائے اس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں پھر بڑے پیار سے دیکھتا ہے جس دن اللہ نے پیار سے دیکھا محبت گئی عشق آ گیا پھر میں تیرا اور تو میرا تب اللہ میں اقبال نے فرمایا گر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی اپنے ان نظریات کی وجہ سے انجمن کو کافی اندرون ملک اور بیرون ملک فروغ ہوا اچھ کارکنانی انجمن نے قوائد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی اپنے من مانے نظریات انجمن میں بھیلانا شروع کر دیئے جس کی وجہ سے ذاکرین میں ڈسپلنٹ ٹوٹنا شروع ہو گیا اور انجمن کی قوت کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا عام لوگوں نے انجمن کے کارکنان کے غلط اعمال کے باعث پوری تنظیم کے خلاف نظریات کام کر لیے اور کچھ علماء نے بھی بغیر تحقیقے ہمارے خلاف فتوے لگانا شروع کر دیئے یہ صورتحال وقت گزرنے کے ساتھ مزید خراب ہوتی جا رہی تھی اس لئے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ انجمن میں تنظیم نو کی جائے پچھلی سال اسی وجہ سے ہم نے عوضہ داروں کی تنظیم نو کی تھی اس سال ہم کارکنانے کی تنظیم نو کر رہے ہیں اب انجمن سرف روشہ اسلام کا رکن صرف وہی ہوگا جس کے پاس انجمن کا جاری کردہ رکنیت کارڈ ہوگا اس سلسلے میں ہم خود جان پر تال کر کے رکنیت کی تصدیق کریں گے تاکہ شرارتی اناثر اور سیاسی اناثر سے انجمن محفوظ رہا سکے جب مذہبی تنظیمیں سیاست کا شکار ہوئیں تو وہ خود ہی اپنے وقار کھو بیٹھیں انجمن وہ تنظیم ہے جس کے لئے ہم نے راہ جن ایک کیا اپنے خون پسینے سے اس کو سہرہ کیا انجمن کا پیغام پیاروں محبت ہے افہو در گزر ہے ہمارا کام نہ ہی کسی فرقے سے الجنا ہے اور نہ ہی حکومت سے ہمیں کوئی واسطہ ہے البتہ کچھ مذہبی جماعتوں کے شرارتی اناثر ہم سے علج کر ہم کو علجانا چاہتے ہیں اگر ہم انہی لوگوں میں علج گئے تو ہمارا اصل مدہ متاثر ہوگا جبکہ ہم ہر شخص کے دل میں اللہ کے نام کی گونج پیدا کرنا چاہتے ہیں آج کے اس اجماع میں ہم تمام کارکنان انجمن کو تلقین کرتے ہیں جبکہ بارہ پہلے بھی کئی طفعہ تلقین کر چکے ہیں کہ وہ اپنے کردار اور عمل میں بہتری پیدا کریں ذکر اللہ کے مراکز مضبوط بنائیں ذکر و فکر اور نماز میں مصروف رہیں شریعت اور طریقت یعنی زبان اور دل اقرار بلسان تصدیق بلکلب شہی رائے سلوک میں کامیابی ہوتی ہے ورنہ زبان والے صرف مساجد کی طور تک اور دل والے مستی کی حد تک کی رہتے ہیں کہ عامیاب وہی ہوئے جنہوں نے دونوں کو اپنایا تمام ذکرین غیر شریح اعمال غیر شریح نرابازی سے اتناب کھائیں بعض ذکرین ناشتے اور تالیاں بجاتے ہیں ان کی اس سرکل سے ہمیں کوفت ہوتی ہے بعض لوگ انجمن اور ہماری ذات کو علاقہ سمجھتے ہیں جبکہ ہم انجمن سے ہیں اور انجمن ہم سے ہے جو کارکن انجمن کے قوائد کی خلاف ورزی کرے گا اسے انجمن سے خارج کر دیا جائے گا اور اس کے نام کی لسٹ آستانہ پر آویزان کر دی جائے گی تاکہ ایسے اناثر سے میل جول بند کر دیا جائے انجمن کی عوضہ دار ہمارے مقردہ ہیں ان سے تعاون کیا جائے اگر کسی عوضہ دار سے شکایت ہو تو ہمیں لکھ کر ارسال کہیں ہم اسے باز پس کریں گے اس کا عوضہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے کارکنانے کو چاہیے ایک عوضہ دار کے احکام پر عمل کریں اور عوضہ داروں کو چاہیے کارکنوں کا احترام کریں ہمیں امید ہے کہ ہماری نباتوں پر عمل کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو خلوص دل سے انجمن کے فروغ کے لیے توفیق اطاف فرمائے آمین